اوز باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے اس کو شنگائی پیکٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ شنگائی جو ایک سیٹی ہے چائنہ کی تو وہاں پر بنائے گئی تھی اس لئے اس کو شنگائی پیکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یا جانا جاتا ہے ہوا پھر کیا 2001 میں 15 جون 2001 اسبکستان ایک کنٹری ہے سینٹرل ایشیا میں جو کہ مسلم کنٹری ہے جائن دی شنگائی پائیو اینڈ گروپ واز افیشلی ایس سی او تو اس کا شنگائی پائیو یا شنگائی پیکٹ کا نام 2001 میں چینج ہو کر ایس سی او بن گیا چائنہ فانڈیڈ انٹرنیشنل الائنس ایس سی او ڈیٹ ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی اس کی ڈیٹ ہے نائنٹین نائنٹی سکس چھبی اپرل نائنٹین نائنٹی سکس کو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی شنگائی میں جو کہ چائنہ میں ہے تو ہیڈ کوارٹر اس کا بیجنگ میں ہے تو اب یہ ذرا کنفیجن والا سوال ہے کہ یہ ایس سی او شنگائی کا آپریشن یعنی شہر شنگائی کے نام سے ہے اور ہیڈ کوارٹر بیجنگ میں ہے لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہیڈ کوارٹر اس کا بیجنگ میں ہے جو کہ ایک ادر سیٹی ہے چائنہ کی اور کیپیٹل سیٹی ہے چائنہ کی لینگوڈ جس کی ٹو ہیں ٹو لینگوڈ جس کی چائنیز اور چائنیز اور رشین کیونکہ سب سے پہلے اس کو بنانے والے چائنیز اور رشین تھے جو کہ فانڈر میمبر میں تھے میمبرز میں تھے اس لئے اس کی لینگویج چائنیز اور رشیم ہے کرانٹ سیکٹری جنرل راشد ہے کرانٹ سیکٹری جنرل کا نام راشد ہے جو کہ تاجکستان سے بلان کرتا ہے ایک ادھر مسلم کنٹری کا نام ہے تاجکستان میجر اپجیکٹیو کیا تھے ریزالونگ بارڈر پرابلم اب بارڈر پرابلم کیونکہ چائنہ اور رشیہ بہت بڑی کنٹریز ہیں تو ان کے بارڈر مختلف کنٹریز سے زیادہ لگتے ہیں تو اس لئے ان کا ایشو رہتا تھا پرابلمز ہے تو اس کے بعد اکنامک ٹائی یعنی کہ ایک دوسرے کوئی اکنامی کے لیے پیسے کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا اس کے بعد سب سے بڑا جو مین فاؤنڈ اس کا ایم ہے اس سی او کا وہ ہے پرموٹنگ ملٹی پولر پرارڈر سب اب کیا ہے دنیا یونی پولر ہے یونی پولر یعنی کہ طاقت یعنی کہ بادشاہت یا سپر پاور ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن اب اگر ویسے سنیریو میں دیکھیں تو اس وقت دنیا میں جو سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے کیوں طاقت کا توازن ایک سائیڈ پہ ہے تو اب اس سی او کی وجہ سے کیونکہ یہاں پار یہ بہت بڑی دو کنٹریز ہیں نریشیا اور چائنا اس وجہ سے یہ دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف ٹرانسفر کرنا بھی ان کا مقصد تھا یعنی کہ طاقت یا پاور ون سائیڈ پہ نہ رہے اس لئے یہ اس سی او بنائی گئی تھی ابزرور سٹیٹس پاکستان انڈیا ایران ر manchmal سٹیٹس جلائی 2005 میں 2005 میں یہ تین ایسی کنٹریز تھے پاکستان انڈیا اور ایران جنوں کو ابزرور سٹیٹس دیا گئی یعنی پول میمبرشپ نہیں تھی ابزرور سٹیٹس تھا پھر بعد میں پاکستان اور انڈیا کو پول میمبرشپ مل گئی لیکن ایران ابھی تک بھی ابزرور سٹیٹس میں ہے تو پاکستان اور انڈیا کو پول میمبرشپ کہاں پر ملی آستانہ میں جو کہ ایک سٹی ہے کازکستان میں تو جون 2017 میں جون 2017 میں ان کو فول میمبرشپ ملی تو نائن جون 2017 میں ان کو فول میمبرشپ ملی تھی انڈیا اور پاکستان میں دیکھتے ہیں اسی او کا ماب یہ اسی او کی جو میمبرز کنٹریز ہیں تو وہ کہاں کہاں پر لائی کرتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں یہ رشیہ بہت بڑی رشیہ بہت بڑا رشیہ ہے جو کہ دنیا کی ایریہ وائز سب سے بڑی کنٹری ہے جو کہ دو بڑے عظم میں لائی کرتی ہے نیچے کازکستان ہے مسلم دنیا کی سب سے بڑی کنٹری ایریہ وائز اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ چائنہ ہے پاپولیشن وائز سب سے بڑی کنٹری دنیا کی یہ انڈیا ہے سیکنڈ لارجس کنٹری بائی پاپولیشن انڈی ورلڈ پھر پاکستان پیفت لارجس کنٹری بائی پاپولیشن انڈا ورلڈ یہاں پر یہ چھوٹا سا ملک تاجکستان نظر آ رہا ہے یہ اسبکستان ہے اور یہ کرمزستان ہے یہ سارے ملک سی او میں لائی کرتے ہیں تو اس کے میمبرز کی تعداد ہے ایٹ ایٹ میمبر ہے ایس سی او کے میمبرز ایٹ کی بات کیا ہے تو دیکھتے ہیں پہلے چائنہ ہے چائنہ کے کیپیٹل کا نام بیجنگ ہے کرنسی یوان ہے تو یوان کے ذرا سپیلنگ دیکھنے ہیں کیونکہ ین 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 یہ کرنسی ہے جپان کی تو کبھی کبھی چائنہ کی کرنسی اور جپان کی کرنسی مکس اپ ہو جاتی ہے تو یہ سپیلنگ کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ چائنہ کی کرنسی کے سپیلنگ ہے یوان کازکستان مسلم دنیا کے سب سے بڑی کنٹری نور سلطان نور سلطان اس کے کیپیٹل کا نام ہے پہلے اس کے کیپیٹل کا نام استانہ تھا استانہ جہاں پر پاکستان استانہ جہاں پر پاکستان استانہ جہاں پر پاکستان اور انڈیا کو پھل میمبرشپ دی گئی تھی اور اس کی کرنسی ہے پرانا نام اس کا استانہ تھا اب اس کا نام تبدیل ہو کر نور سلطان رکھ دیا گیا جو جہاں کا جو جہاں ایک پرومینیٹ لیڈر کا نام تھا اس کی مناسب اس کو نام نور سلطان رکھ دیا گیا ہے کرنسی تاجکستان بشکیب کس کے کیپیٹل کا نام ہے اور کرنسی یہاں پر جو چلتی ہے اس کا نام ہے سوم رشیہ مسلم رشیہ یہاں رشیہ کیپیٹل رشیہ کیپیٹل کا نام ہے ماسکو کرنسی کا نام ہے روبل تاجکستان تاجکستان دشنبے کیپیٹل ہے سومانی کرنسی ہے تو یہ فاؤنڈر میمبر تھے فائیو چائنہ کازکستان کردستان رشیہ پیسی کہ تاجکستان جنہوں نے شنگائی فائیو یا شنگائی پیکٹ کی بنیاد رکھی تھی 26 اپریل نائنٹی نائنٹی سکس میں تو ازبکستان ٹو تاؤزن وان میں ٹو تاؤزن وان میں جائن کیا جس کے بعد اس کو ایس سی او کے نام سے پکاراتے جانے لگا اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کو نائن جون ٹو تھو تاؤزن سیون میں فل میمبرشپ دی گئی تھی ہے ایڈستانہ جو اب مجودہ نور سلطان ہے تو انڈیا کے کیپٹل کا نام نیو دیلی ہے یا نیو دلی ہے تو رپیہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں رپیہ چلتا ہے لیکن یہاں نوید ڈیفرنٹ ہے تو یہ اس کو انڈیا رپی بولتے ہیں اور یہاں پہ پاکستانی رپی بولتے ہیں یہ ایٹ میمبر تھے ایس سی او کے ایکسٹر پوائنٹ اباؤٹ ایس سی او میمبر تو رشیا پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی کنٹری کا عزاز حاصل ہے وہ رشیا کو ہے سیکنڈ لارڈس کنٹری بائی ایریا وہ کینیڈا ہے پپولیشن کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی کنٹری چائنہ ایریا سب سے بڑی کنٹری رشیا سب سے بڑی کنٹری چائنہ اس لیے ایس سی او ایک دنیا کی مصبوط ترین ارگنائزیشن ہے انڈیا سیکنڈ لارجس کنٹری ان دی ورڈ بائی پاپولیشن پاپولیشن کے لحاظ سے سیکنڈ لارجس جو کنٹری ہے وہ انڈیا ہے پہلے نمبر پر چائنہ دوسرے پر انڈیا تیسرے پر امریکہ اس طرح چوتھے پر انڈونیشیا پانچویں پر پاکستان چھٹے پر برازیل اس طرح پٹو سو آیا نا پاپولیشن وائز کنٹریوں کی رہنگ کازکستان is the largest country in muslim ورڈ بائی ایریا ایریا وائز مسلم دنیا کی سب سے بڑی کنٹری کا عزاز کازکستان کو اصل ہے یہ ایریا وائز کی بات کر رہا ہوں ویسے پاپولیشن وائز سب سے بڑی جو مسلم دنیا کی کنٹری ہے وہ انڈونیشیا ہے چینہ is the largest army in the world تو آرمی آرمی سب سے زیادہ پوری دنیا میں کس کی ہے چائنہ کی extra point about more extra point about seo members تو first country to introduce paper currencies چائنہ اب جو ہم currencies use کرتے ہیں پوری دنیا میں تقریباً یہ use ہو رہی ہے paper currency وہ سب سے پہلے کہام پر استعمال ہوئی تھی چائنہ میں ایران is first country to accept پاکستان پاکستان جب چودہ انگست پاکستان جب چودہ انگست 1947 کو بنا تھا تو سب سے پہلے جو country تھی جس نے accept کیا تھا پاکستان کو وہ ایران تھا ایران کی capital کا نام ہے تیران اور currency یہاں پر تمان استعمال ہوتی ہے یہ تمان ہے پہلے ان کی currency real ہی تھی لیکن اب انہوں نے real کو exchange کیا ہے تمان میں سائرو آف چینہ ہانگ ہو ریور سائرو آف چینہ is called ہانگ ہو ریور کہ سائرو آف چینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر flood اس ریور سے flood بہت زیادہ آتے ہیں flood کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے چائنہ کو سیکنڈ لارجسٹ ریور ان چائنہ ہے اور اس ریور کو یلو ریور بھی بولتے ہیں ہانگ ہو ریور is also called یلو ریور اور سیکنڈ لارجسٹ ریور ان چائنہ اور سکس لارجسٹ ریور ان دا ورلڈ ہے گیٹوے آف انڈیا is called ممبئی ممبئی جو کہ انڈیا کا بہت بڑا شہر ہے اس کا گیٹوے یعنی کہ انٹرس پوائنٹ ممبئی بولتے ہیں پاکستان کا گیٹوے کریچی ہے ماسکو is located on the bank of موسکوہ ریور ماسکو ماسکو جو کہ capital city ہے رشیہ کی تو وہ کس ریور پر واقعہ ہے located ہے موسکوہ ریور ایکسٹرا مور ایکسٹرا پوائنٹ شنگائی located on the bank of ینگ زی کیانگ ریور ینگ زی کیانگ ریور تو شنگائی ینگ زی کیانگ ریور میں واقعہ ہے جو بینک ہے ینگ پیز کیانگ ریور کا بینک یعنی اس کے کنارے پر واقعہ ہے شنگائی تو ینگ زی کیانگ largest river in Asia تو ایشیا کے سب سے بڑے جو ریور یا اندریا کا عزاز اصل ہے وہ ینگ زی کیانگ ہے تو شنگائی basically اس کے کنارے ہی واقعہ ہے ینگ زی کیانگ third largest river in the world تو تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا ریور ہے وہ بھی ینگ زی کیانگ ہے سب سے بڑا ریور مصر میں اس کا نام ہے نیل رہی ہے نیل جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے دوسرے نمبر پر ایمازون ہے اور تیسرے نمبر پر ینگ زی کیانگ ریور ہے دنیا میں کچھ old اور new names کی بات کرتے ہیں ممبئی ممبئی جو آج کل بھارت میں واقع ہے ممبئی تو اس کا پرانا نام تھا بومبے ممبئی کا پرانا نام بومبے تھا بیجنگ جو کیپیٹل سٹی ہے چائنہ کی اس کا پرانا نام تھا پیکنگ بیجنگ کا پرانا نام تھا پیکنگ تو یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سسکرائب کریں تو دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ